موسیقی موسیقی جو دی گئی مخصوص پاور ریٹنگ ہے اس سے آپ زیادہ پاور اس پارٹیکلر اوٹی ڈی آر کو نہیں دے سکتے ورنہ آپ کی اوٹی ڈی آر مال فنکشن بھی کر سکتی ہیں یا کوئی اور بھی مسئلہ اس میں بن سکتا ہے دوسری نمبر پہ بات کرتے ہیں اس کی لیف سائٹ پہ دیکھیں تو ایک اور چوٹی سی ایک پورٹ بنی ہوئے ہیں جس کو سلیو مینی یو ایس بی پورٹ بھی کہا جاتا ہے اور ٹیکنیکل سمرمی بھی یہی اس کا نام دیا گیا ہے یہ عمومی طور پہ ڈیٹا شیئرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے یہاں پہ میں جو آپ کے سامنے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے فائف انچ کا ایچ سی ٹی وی کپسٹیٹف ٹچ سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کی جو یہ چارجنگ ہے اگر پہلے بھی بتایا کہ چارجنگ کرنی ہو تو یہ لائل ڈی ابھی آن ہے چونکہ یہ جو لائل ڈی آن ہے اور اس کا آن بٹن یہ ہے فائل بھی اگر ہم نے جانا ہو تو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں تو ان کی جتنی بھی فائلیں ہیں وہ وغیرہ کول جاتی ہیں اور ہم نے کوئی بھی ڈیٹا وغیرہ ایکسٹریکٹ کرنا ہو چیک کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں فائل سے ہوم بٹن تب آنے سے ہم کیا کرتے ہیں ہوم پہ چلے جاتے ہیں یہ ابھی ہمارے سارے آپ دیکھیں تو ہوم کا بٹن ہے اس کے علاوہ سیٹ اپ بٹن پہ جانے کے لیے اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فرکشن ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوگا تب ہم جا کے کوئی سیٹ اپ کر سکتے ہیں چونکہ یہ اپشن زیادہ تر ہمارے پاس ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر اور سمارٹ اوٹی ڈی آر کے بارے میں تو ہم اگر ہم اسے کوئی بھی فرکشن سیلیکٹ نہیں ہو وہ پھر چلا جائے گا اس کی سیٹ اپ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے نارمال یہ ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر کے بارے میں سیٹ اپ کا بٹن ہے اس کی پرمیٹر وغیرہ جو بھی سیلیکشن کرنے ہوتے تو ہم وہ کر لیتے ہیں کینسل کا بٹن کوئی بھی فرکشن آن ہو جیسا کہ مثال کے طور پر یہ فرکشن آن ہو گیا اس کو بند کرنے کے لیے کینسل کا بٹن دبائے تو یہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے کی نظرائے ویلیڈیشن ویلیڈیٹ کوئی کی ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے اس کو وہ کہتے ہیں جس طرح کی بورڈ میں ہیں اپ ڈاون فرکشن وغیرہ کے لیے تو اسے ہم اس کی فرکشن وغیرہ اپ ڈاون جانے کے لیے کرتے ہیں یہ انٹر کا بٹن ہے اسے ہمیں انٹر کرتے ہیں یہ سٹاپ والا بٹن یہ کیسے لیے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے یہ زیادہ یہ سمارٹ اوٹی ڈی آر اور ایکسپرٹ اوٹی آر اس میں یوز ہوتا ہے کوئی بھی ہم ٹریس لیتے ہیں تو اس کو سٹاٹ کرتے ہیں سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹاٹ کرتے ہیں اور سٹاٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم ٹریس لینے شروع کر دیتا ہے اگر ہم نے اس کو فور نہیں سٹاپ کرنا ہو تو ادھر سے سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اس بٹن سے ٹھیک ہے اچھا یہ انڈیکیٹر کے سامنے ہیں یہ کب آن ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم چلو کر لیتے ہیں اس کو یہ لے اور ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو سٹارٹ کیے تو یہ ٹیسٹ انڈیکیٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب یہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کہ دیکھ پلیز ویٹ ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ابھی کوئی پیج کارڈ کوئی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے دوبارہ ہم کینسل کر دیتے ہیں نیچے ریزلٹ کا بٹن ہے ریزلٹ پر آپ جائیں تو ریزلٹ میں آپ کو یہ چیز سامنے آ جاتی ہیں کوئی بھی ریزلٹ فاسٹ رپورٹ وغیرہ کوئی بھی آپ آل سیر سب میں چل جائیں تو آپ کو یہ ساری ریزلٹ وغیرہ یہ کھول دیتا ہے ٹھیک ہے ہوم پہ جل جائیں اس کو اچھا ہو جاتا ہے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ اس کا بزر ہے یہاں پہ جو اس کا یہ پارٹیکولر یہ اڈاپٹر ہے اوٹی ڈی آر کا اور جس میں سبسکرائبر کنیکٹر کا پیچ کارڈ لگایا جا سکتا ہے اور اس میں پارٹیکولر پورٹ پر آپ اس کی اڈاپٹر چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ایف سی اڈاپٹر ڈین اڈاپٹر ایل سی اڈاپٹر سٹیٹپ اڈاپٹر اور سبسکرائبر اڈاپٹر اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوارمنٹ کیا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے اپنے ضرورت کے مطابق آپ یہاں پر اپنے اڈاپٹر اس میں لگا سکتے ہیں اور اس پورٹ کی مدد سے جو اب ہم نے لگائی ہوئے اسی پورٹ کی مدد سے آپ پاور میٹر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں سورس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں سورس مطلب یہاں پہ آپ جو پارٹیکولر سگنل دینا چاہتے ہیں فیفٹی نینو میٹر کا اور ترٹین ٹین نینو میٹر کا کوئی بھی سگنل آپ کسی جگہ پہ دینا چاہتے ہیں ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اس پریکٹس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اوٹی ڈی آر کے لیے بھی یہ یوز کیا جاتا ہے دوسری جگہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ یو ایس بی ہے یو ایس بی اس پرپس کے لیے یو ایس بی میکسیم اس کے ڈیٹا ایک سٹر کرنے کے لیے یوز ہیتی ہے اور دوسرا جو اس کے بعد ایک مایکروسکوپک ہے جو ہم کوئی بھی وہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں وی ایف ایل کے لیے ہم یہاں پہ اپسی کنیکٹر لگا دے بھی صرف وی ایف ایل کے لیے اس کی بیک سائٹ بھی دیکھیں لیزر ون پروڈک لکھا ہوا ہے لیزر ون پروڈک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اوٹی دیا رہے وہ لیزر ون پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیٹری لگی ہوئے ہیں بیٹری میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی دیں کہ اس کے اندر اس کے اندر یہ بیٹری لگی ہوئے ہیں اور یہ اس طرح جیک کے ساتھ یہ دیکھیں کنیکٹڈ ہوتی ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ویاوی برانڈ سمارٹ اوٹی ڈی آر کی کچھ بیسک فنکشن کیس کے بارے میں اور اس کے کچھ جیکس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے اور اسی طرح ویاوی برانڈ کے جو سمارٹ اوٹی ڈی آر اس کی مزید فنکشن ہے اس کی مزید جو اس کی سٹنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائپ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ